سلام علیکم میں نادرہ شعب بحریہ کالیج ون ابراہیم علی بھائی کیمپس مجید احساری آپ سے مخاطب عزیز طلب و طلبات آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سمندر کا دل سمندر کا دل میرزا عدیب کا تحریر کردہ ایک ڈراما ہے تو آئیں ہم میرزا عدیب کے مختصر تعرف سے آگاہ ہوتے ہیں میرزا عدیب کا شمار اردو کے معروف ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے آپ کا اصل نام میرزا دلاور تھا آپ چار اپریل انیس سو چودہ میں لاہور میں پیدا ہوئے آپ کا انتقال اکتیس جولائی انیس سو نینانوے میں لاہور میں ہی ہوا ابتدا میں آپ شائری کی طرف راقب ہوئے لیکن جلد ہی افسانہ نگاری اور ڈراما نگاری کرنے لگے آپ رومانوی تحریک میں بھی شامل تھے بعد میں ترقی پسند ڈراما نگاروں میں شمار ہوا آپ نے یک بابی ڈراموں کا آغاز کیا جو با آسانی ریڈیو اور ٹی وی پر پیش کیے جا سکتے تھے آپ کو صدارتی ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ اور آدم جی ایوارڈ بھی ملا آپ کی مشہور کتابیں درزیل ہیں بٹی کا دیا سہر نور کے خطوط گلی گلی کی کہانیا شیشہ اور سنگ گدھا کہانی آنسو اور ستارے فصیل شب دنیا آرزو اور لہو اور قالی وغیرہ اب ہم اس سبق میں شامل مشکل اور نئے الفاظ کے مائنے جانے ہیں فسوق مکمل یقین اور بھروسہ آویزہ لٹکا ہوا ستون کھمبا بال پک جانا بالوں کا سفید ہو جانا پھلنا پھولنا خوشحال ہونا جوان مرگ جوان موت تج دینا عصار کا مظاہرہ کرنا چونچلے بیکار کے نخرے لادو پیار مو میں پانی بھرانا یہ ایک محاورہ ہے اس کے معنی ہے جی لل چانا پائن تی چار پائی کے پیروں کا حصہ اتھا سمندر گہرا سمندر وست ترمیان کو کہتے ہیں تقدیر پھوٹ جانا یہ بھی ایک محاورہ ہے اور اس کے معنی ہے بدقسمتی ٹکر ٹکر دیکھنا خاموشی سے نظر جمائے رکھنا اب ہم ڈراما کے خلاصہ کی طرف بڑھتے ہیں مرزا عدیب کا یہ ڈراما پانچ کرداروں پر مشتمل ہے حسنہ مرکزی کردار اباز اس کا شوہر رکھی حسنہ کی پڑوسن شبیر رکھی کا بیٹا اور صغرہ ایک دس سالہ بچی ڈرامے کا منظر ایک کمرے کا ہے جس میں دو دروازے اور ایک کھڑکی ہے کمرے کی سجاوٹ بتا رہی ہے کہ یہ ایک چھوٹے بچے کا کمرہ ہے کیونکہ اس میں جھولا فیڈر گرائی پوٹر اور اولٹین کا ڈبا اور دیوار پر ایک معصوم بچے کی دسویر لگی ہے حسنہ ایک غمزہ دورت ہے جس کا بیٹا جوانی میں انتقال کر گیا ہے اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کے یہاں ایک بیٹے کی ولاد اتھوئی ہے آج حسنہ کی بہو اس کے پوتے کو لے کر آ رہی ہے یہ سب تیاریاں اس کے استقبال کے لیے ہی کی جا رہی ہیں حسنہ کی پڑوزن رکھی گھر کی سجاوٹ میں اس کا ہاتھ بٹا رہی ہے منظر کچھ یوں ہے کہ رکھی دھلا ہوا فیڈر لے کر کمرے میں داخل ہوتی ہے اتنے میں حسنہ بھی دودھ کی دیکچی لے کر آتی ہے رکھی کے پوچھنے پر کہ اتنے سارے دودھ کا کیا کروگی وہ کہتی ہے کہ یہ سب میری بہو کے لیے ہے یہ سن کر کہ فیڈر گرم پانی سے نہیں دھلا ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے فیڈر کو گرم پانی سے دھونا چاہیے جب میرا بیٹا شفی بیمار ہوا تو ڈاکٹر کی کہنے پر گرم پانی سے بردند ہوتی تھی لیکن وہ نہ بچ سکا رکھی اسے تسلی دیتی ہے کہ چلو آج تمہاری بہو پوتے کو لے کر آ رہی ہے اس سے دل بہلا لینا پھر وہ محلے کی ایک عورت جیرہ کی مثال دیتی ہے اس کا بیٹا بھی انتقال کر گیا تھا مگر بعد میں اس کے یہاں پوتی ہوئی تو وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے میں مگن ہو گئی خسنا اور رکھی بچے کے کرتوں اور مٹھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہیں جو مہمانوں کے لیے منگ بائی گئی تھی اتنے میں محلے کی ایک دس سالہ بچی صغرہ کمرے میں آ کر آپا یعنی حسنہ کی بہو کا پوچھتی ہے اس کی گلے میں ایک ڈھول ہے جو آپا کے آنے پر بجانا چاہتی ہے حسنہ اسے اجازت دے دیتی ہے خوشی کہ اس ماحول میں دونوں کو خیال آتا ہے کہ اب تک مہمان نہیں آئے رکھی سوچتی ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سہارا مل ہی جاتا ہے بیٹا نہ سہی بوتا ہی سہی اس نہ کہتی ہے ماں کا دل تو ایک سمندر ہے گہرا سمندر اس میں غم کے بڑے بڑے پہاڑ سما جاتے انہی باتوں میں رکھی کا بیٹا شبیر آ کر بتاتا ہے کہ جس اس گاڑی سے مہمان آ رہے تھے اس کی ٹکر ہو گئی ہے مہلے کے شیخ صاحب یہ گھر والے بھی اسی گاڑی سے آئیں اس نہ گھبرا کر باہر جانے لگتی ہے رکھی اسے تسلی دیتی ہے اتنے میں اب باس آ کر بتاتا ہے کہ سعیدہ یعنی ان کی بہو اس گاڑی سے نہیں ہے سب شکر ادا کرتے ہیں اس نہ دودھ چولے سے اتارنے کے لیے باورجی خانے میں جاتی ہے اسی وقت سغرہ ایک تار لیے کمرے میں داخل ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ بچے کا انتقال ہوگی سب باورجی خانے سے آتی حسنہ کو حیران اور پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا پس منظر میں بچوں کا شعور بلند ہو رہا ہے پردہ گرتا ہے ڈراما دیکھنے والے بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا